سبجیکٹ ہے ادب آپ کی سلیبس فائل کا ہے پیج نمبر 23 یونے نمبر 5 ہمدردی الفاظ معینی ہے گھائل زخمی جدہ الگ گھاؤ زخم کوڑی کوڑی ایک ایک پیسہ غم دکھ پارسہ نیک دامن پرہیزگار خاک مٹی آمد آنا خیرخواہ خیال رکھنے والا دکھ اٹھانا تکلیف برداشت کرنا املاک الفاظ ہیں جنگل گھوڑے کوڑی کوڑی رہم غریبوں نیک ذات و مذہب پھنسہ پارسہ مسافر خاک دکھ خیر خاک گھاؤ اور غریب اشار کی تشریح ہے پہلا شیئر ہے اس کی تشریح دیوی ہے نیکسٹ پیج نمبر 24 پر پیج نمبر 24 پر اس بند میں شاعر اخلاقی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک غریب مسافر کہیں جا رہا تھا رستے میں اسے چوروں نے لوٹ لیا اسے مارا پیٹا اور بری طرح زخمی کر دیا وہاں سے ایک اور مسافر کا گزر ہوا جو اس کے مذہب اور قوم کا تھا نیک دامن اور پہیزگار تھا شیئر نمبر دو ہے اس کی تشریح یہ ہے اس بند میں شاعر بیان کرتا ہے جو فرد اس کے مذہب اور قوم سے تعلق رکھتا تھا اس نے اسے زخمی حالت میں دیکھنے کے باوجود اس کی کوئی مدد نہ کی اور دوسرا راستہ اختیار کر گیا پھر اسی طرح کسی شاعر کے ایک اور مسافر کا گزر ہوا جو اس کی ذات اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا اسے زخمی حالت میں دیکھ کر اسے اس پر اہم آیا اور اس نے اسے مٹی پر سے اٹھایا شیئر نمبر تین اس کی تشریح ہے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس غیر مذہب اور غیر ذات کے فرد نے اس کے زخموں پر مرہم لگایا اور گھوڑے پر بٹھا کر جنگل کی طرف لے گیا اور وہاں اسے کچھ کھلایا پلایا اس کی خدمت کی اور اس کی نگرانی کے لیے ایک سردار کو کہا اور اس سے کچھ اشرفیاں دی اور کہا کہ اگر خرچ ہو جائے تو اپنے سے خرچ کرنا نیکسٹ یہ نمبر چار یہ لاسٹ پہ ہے اس کی تشریح دی گیا ہے پی نمبر 25 پہ اس بند میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو تم نے جو خرچ کیا ہوگا وہ واپس لٹا دوں گا ایسے نیک اور رحم دل لوگ دوسروں کے دکھ درد کا اپنا سمجھتے ہوئے دل سے ان کی مدد کرتے ہیں خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسے رحم دل اور نیک لوگوں میں شامل کر دیں یہ اشار کی تشریح جو ہے آپ نے اپنی ادب کی کوپی بے ہوت میں لکھنی ہے تھینکیو